بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں موتان پلس اور میں ہوں اسامہ چوتری ناظرین موتان شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیے مشہور ہے کہ یہاں پہ ہر محلے میں کسی نہ کسی بزرگ کا مزار موجود ہے لیکن یہاں مزارات کے ساتھ ساتھ مساجد کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو کسی بھی لحاظ سے تاریخی اہمیت کی حامل ہیں اس طرح آج ہم موتان کی ایک مسجد میں موجود ہیں جس کا نام ساوی مسجد ہے اس کو ساوی مسجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اس کی دو دیواروں پہ کاشیگری ہوئی ہوئی ہے یہ نیلی اور فیروزی رنگ کی ہوئی ہے سرائکی زمان میں فیروزی رنگ کو سبزی کہا جاتا ہے یا ساوی کہا جاتا ہے اس لیے اس کا نام ساوی مسجد رکھ دیا گیا اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ نورملی اس طرح ہماری مسجدوں میں قرآنی آیات کو کندا کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے دیواروں کے اوپر وہ تو لکھی گئی ہیں لیکن اس کی دیواروں پر فارسی شاعری کے کچھ اشار بھی لکھے گئے ہیں جو ابو سعید الخیری کے نام سے کوئی شاعر ہیں فارسی کے ان کے شعر یہاں پہ مسجد کی دیواروں پہ کندا ہے ناظرین اتدائی طور پر کیونکہ یہ مسجد بطور عید کا تعمیر کی گئی تھی اس لیے اس کی چھت نہیں تھی صرف اس کا ایک ہاتھا تھا اور اس کی دیواروں پہ کاشیگری کی گئی تھی لیکن بعد میں محلداروں نے مل کر یہاں پہ چھاؤں کے لیے اور بارش سے بچنے کے لیے یہاں پہ ایک ترپال غادی ہے اس کی چھت ابھی بھی نہیں ہے یہ مسجد ابھی بھی بغیر چھت کے ہے اور اس کی چھت پہ ترپال کو بطور چھت ناظرین مسجد میں بلکل داخل ہوتے وقت تھی یہاں پہ جو مسجد کا چبہ اترہ ہے یہاں پہ دو قبریں بھی موجود ہیں مسجد کے بلکل درمیان کے اندر تو یہ قبریں کشو خان اور بہاودیر خان کی ہیں کشو خان ملتان کے گورنر کو کرتے کبھی اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان دو لوگ کی کھالیں بھی جسم سے اتار دی گئی تھی اور کھالیں اتارنے کے بعد ان کو ان قبروں میں دفن کیا گیا ناظرین ان قبروں کی خاص بات یہ ہے کہ ان قبروں کے جو قطبے ہیں وہ بجائے ان کے قبروں کے سر کی طرف گھانے کے پاؤں کی طرف گھائے گئے اور ان قطبوں کے اوپر بڑی خوبصورت طریقے سے قرآن پاک کی آیتیں اور پوچھے فارسی کے اشار بھی کندہ ہیں اور جو قبروں کے قطبے ہیں وہ ایک انسان کی کنچائی کے مطابق بنائے گئے ہیں یہ مسجد اس لیے بھی اس خاص اہمیت کی حامل ہے کہ جب اس مسجد کو بنایا گیا تو اس کی کوئی بھی گمبد نہیں بنائے گئے بلکہ اس کی دیواروں میں محرابے بنائے گئی جن کی تعداد بیس ہے اور بڑی خوبصورتی سے ان کے اندر کاشیگری بنائی گئی میرے ایک اپ بھی آن دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نیلی اور فیروزی رنگ کی کاشیگری جو مہتان ایک انسانی ہے وہ کہا ہے جاتا ہے کہ اس مسجد کے بلکل نیچے ایک تیخانہ بھی موجود ہے جہاں پہ زنجیریں لڑکی ہوئی ہیں اور کچھ آثار قدیمہ پڑے ہوئے لیکن وہ عوام کے لیے عام پبلک کے لیے بلکل بند ہیں اور اس مسجد کو محکمہ آثار قدیمہ کی تحریر میں دیا گیا ہے لیکن اس مسجد کی جو بحرونی صورتحال ہے اس کی دوبارہ میں صورتحال ہے وہ کافی مقدوش ہے اور ضرورت ہے کہ اس مسجد کو محکمہ آثار قدیمہ اس کی حفاظت کرے اس کی حفاظت کے لیے فنگز مختص کرے اور جو پاکستان کا یہ اساسہ ہے اس طرح کی کیونکہ یہ مسجد سات سو سال قرآنی ہے اس طرح کا اساسہ بہت کم بچے ہوئے ہیں تو محکموں کو چاہیے کہ اس طرح کے اساساجات کی پاکستان کے حفاظت کرے ناظرین یہ تھی موتان کی صحابی مسجد جس کے تاریخ حال میں آپ کو بتانے کی کوشش کی اور اگر آپ بھی موتان سے ہیں یا موتان سے باہر سے ہیں تو آپ موتان میں آ سکتے ہیں اس مسجد کو وزر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہے تو اس کو لائک کیجئے ہمارے چیلنگ کو سبسکرائب کیجئے اور موتان کے حوالے سے مزید ویڈیو دیزنے کے لیے ہمارے چیلنگ کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ